سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں مہنگائی کی شرعہ تیس فیصد بڑھ گئی سنتوں پر سپر ٹیکس دس سے چالیس ہزار دکانوں پر فکس ٹیکس ظلم ہے شیخ رشید نے کہا سیاسی لوٹوں کی پیمنٹ ڈالرز میں ہو رہی ہے ہر کوئی گوادر میں سنگے بنیاد رکھتا ہے تعمیرات نہیں کرنے دی جاتی انہوں نے مزید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ملک میں کفن اور قبر کا ریٹ دگنا ہو گیا ہے غریب کا مسئلہ مہنگائی شہباز شریف کا مسئلہ مری ہائی وے ہے چین نے امداد افواج کے کہنے پر دی شہباز شریف کے کہنے پر ایک سو روپے نہیں ملتے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ سیاسی ادم استحکام ہے شیخ رشید نے اپنے ٹویٹ میں مزید کہا پندرہ روز سے غریب کے خلاف گلا گھونٹ بجٹ جاری ہے آئی ایم ایف اب بھی فیصلہ نہیں کر پا رہا سانس پر ٹیکس لگنا باقی رہ گیا ہے جماعت اسلامی کی مہنگائی ٹرین مارچ کی حمایت کرتا ہوں شیخ رشید کے جانب سے یہ ٹویٹ کیا گیا ہے انہوں نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ مہنگائی کی شرعہ تیس فیصد بڑھ گئی ہے سنتوں پر سپر ٹیکس جبکہ دس سے چالیس ہزار دکانوں پر فکس ٹیکس ظلم ہے سیاسی لوٹوں کی پیمنٹ ڈالرز میں ہو رہی ہے اور ہر کوئی گوادر میں سنگے منعاد رکھتا ہے لیکن تعمیرات نہیں کرنے دی جاتی ملک میں کفن اور کبر کا ریٹ دگنا ہو گیا ہے شیخ رشید نے اپنے ٹویٹ میں کہا غریب کا مسئلہ مہنگائی جبکہ شہباز شریف کا مسئلہ مری ہائے وی ہے چین نے امداد فوج کے کہنے پر دی ہے شہباز شریف کے کہنے پر ایک سو روپے نہیں ملتے مزید کہا کہ ملک کا سب سے بڑا مسئلہ سیاسی عدم استحکام ہے پندرہ روز سے غریب کے خلاف گلا گھونٹ بجر جاری ہے آئی ایم ایف اب بھی فیصلہ نہیں کر پا رہا سانس پر ٹیکس لگنا باقی رہ گیا ہے شیخ رشید نے اپنے ٹویٹ میں مزید کہا جماعت اسلامی کی مہنگائی ٹرین مارچ کی حمایت کرتا ہوں